اور وہ تعیون کیا کتنے کلومیٹرز ہیں آج کے زمانے میں جہاں سفر ہوتا ہے دیکھیں جو مسلم شریف میں ہے نا وہ تیم فرسخ کا ذکر ہے جو نو میل بنتے ہیں عربیق میل یہ میل کا نفذ عربیق سے انگلیش میں گیا ہوا ہے صحیح مسلم میں میل کا نفذ موجود ہے عربیق سے انگریزی میں گیا تو یہ مائل بن گیا کیونکہ پہلے ہم دنیا کو رول کرتے تھے تو ہمارے جو ٹرمز ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے تو وہ ناٹیکل مائلز بنتے ہیں جو عربیق مائل ہے نا وہ ہمارے آلماسٹ 1.8 2 کلومیٹر راؤڈ آپ کر لیں تو یہ تقریبا 20 کلومیٹر 20 کلومیٹر شہر سے باہر اگر آپ نکلے تو آپ مسافر ہیں شہر کی حدود سے باہر شہر کی حدود سے باہر یہ شرک ہے کراچی والا تین گھنٹے بھی اندر گھومتا رہے وہ مسافر نہیں ہوگا وہ فزلٹی ویل نہیں کر سکتا لیکن یورپ امریکہ میں میں ایکسر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو سب ویس کے ذریعے روزانہ پچیس تیس چالیس کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو آپ روزانہ نمازیں قصر بھی پڑھیں نمازیں جمع بھی کریں اور روزہ بھی اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑنا لیکن بعد میں تو آپ کو رکھنا پڑے گا تو روزہ تو آپ کو رکھتے ہیں ظاہر ہے موسم بھی وہاں پر ٹھڑنا ہوتا ہے اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن یہ فسلٹی آپ کے پاس کتنی ہے کہ آپ روزانہ نمازوں کو جمع کریں دو زور اور دو اثر کٹی پڑھنے سنت بھی ہو جائے گی پوری اور آپ کے لئے کتنی بڑی فسلٹی ہے تو آپ کو مسلم کی وہ حدیث یاد آ جائے گی جو ابن باس نے کہا تھا کہ نبیل اسلام نے فرمایا یعنی تاکہ امت کے لئے آسانی ہو جائے اور اس میں کوئی تنگی باقی نہ رہے نبیل اسلام نے اس لئے نمازوں کو چمع کیا یہ تو آپ نے سفر کی مساقب سے بتا دیا ہے کلومیٹرز بھی اندازاً پتر لیں جی بیس کلومیٹر بہتر ہوگیا اب ایک انسان سفر کا ارادہ کرتا ہے یعنی میں کراچی کے دروازے پر کھڑا ہوں میں نے حیدرباد دیا فسل آباد سے درواز ہے تو اس وقت جو نماز کا وقت ہے اس کو بھی قصر کروں گا یا میں جب بیس سفر جاؤں گا اور بیس کلومیٹر کروں گا تب مجھ کا قصر کروں گا جیسے ہی آپ نے اپنا شہر چھوڑ دیا تو آپ نے سفر کی کٹنگری میں فال کر گئے اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخاری میں ہے کہ مولا علی الاسلام جب واپس آتے تھے سفر سے تو صحابہ کہتے ہیں کہ کوفے کی باؤنڈری میں داخل ہونے سے پہلے ہم کوفے میں اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور حضرت علی کہتے تھے نمازیں یہی پہ ہم قصر کر کے پڑھتے ہیں اللہ کی فضلتی سے فائدہ ہوتھاتے ہیں تو وہ باؤنڈری پہ پڑھتے تھے یہ کوئی ایب والی چیز نہیں ہے میں کئی بار جب اسلامباز سے جیلم آتا ہوں تو میں جیلم کا جب وہ ایریا سٹارٹ ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہی نماز کا ادا کر لے تو میں کہتا ہوں مولا علی کی سنت میں میں نے عمل کیا کہ آپ نے کوفے کے آپ کو گھر بھی نظر آ رہے ہوتے تھے آپ کہتے تھے ہم اللہ کی فسلیٹی سے اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ٹائم پاکی بھی ہو تب بھی آپ یہ فسلیٹی ایویل کر سکتے ہیں آپ باؤنڈی سے بہت رہے ہیں ورنہ تو یہ اوکے ہم تو یہ مشاہ دیں کہ حضرت کار پہنچی گئے تو ہم پوری پڑھو انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کی ذریع کی صفحات ہوں اچھا کچھ پاس آپ بھی ایسی جہاں پہ چاہیں تو بیسے آپ قصد کر ہی نہیں سکتے ہیں مجھے حرام کے بارے میں بھی ایسی ہے کہ ہم آپ پوری نماز پڑھ نہیں ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سفر کے عقام تو جنرل ہیں یہ مسجد اور عام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا متس مشہور ہے ایک اتنی بڑی مت ہے کہ وہاں آپ نمازی کے آگے سے بھی گزر ہیں استغفراللہ وہ کہتے ہیں انیدی وہ دیکھیں بڑی مسجد ہے تو آپ نمازی کے آگے سے بھی گزر ہیں اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا تکشیو ہوتا تو نبیل اسلام سترے کا حکم فرماتے ہیں سترے اتنا تو ضرور نہیں ہے تو وہاں پہ لوگ بے تھڑک نمازی کے آگے سے گزر ہوتے ہیں یہ صرف ایک 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 سیکشن دی جا سکتی ہے کہ جو توافق آبہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آلڑی ایک عبادت میں انواز ہیں ان کی تو مجبوری ہے کہ انہوں نے وہ چکر کاٹنا ہے اب جو نمازی ان کے آگے آکے نماز پڑھ رہنا اور اس کے آگے سے توافق آبہ والے گزر رہے ہیں وہ نمازی کو اتیار کمی چاہیے ہم تو جتنا عصا وہاں جب کبھی بھی گئے ہیں میں تو اپنی بائی کو سامنے بٹھاتا ہوں پیچھے دو نفل پڑے جو توافق والے ہوتے تھے پھر میں بیٹھ جاتا تو سترہ بن کے تو سترے کا تو آپ نے تمام خود کرنا ہے اور یہ بھی غرض مشہور ہے کہ دو سموں کے بعد آپ گزر سکتے ہیں میں نہیں گزر سکتے ہیں اگر دو سموں کے بعد گزر سکتے ہوتے تو نبیل اسلام سترے کر کے اُٹھاتے ہیں ایک ضعیف روایت ہے ابو دعود میں اس میں بھی الفاظ ہے کہ ایک شخص پتھر اٹھائے اور پورا زور لگا کے پھینکے جتنی دور جا کے گرے اس کے آگے سے نمازی گزر سکتا ہے تو پھر بھی یہ دیزہیب ہونے کے باوجود بھی کسی کام کی نہیں ہے تو آپ نمازی کے آگے سے گزر ہی سکتے ہیں روزہی کی بات سکتے ہیں روزہ دانستہ توڑ دینے کو بھی کناہ کلپ کام ہے مگر نفلی روزوں کے کیا ہے کا بات ہے اگر کوئی شخص بارہ بھی مجھے کہتے تھے آج میں نے آپ کی کھانے کی دعمت کرنی یا بارہ زور کے نماز کے بعد اس صورتحال میں نے اس کے ساتھ کھالو مجھ پہ گناہ نہیں نفلی روزہ تو ہے ہی نفلی ہے یہ ہنفیوں کے ہاں ایک غلط انہوں نے تیدہ گھڑ لیا ہے کہ آپ نے نفلی روزہ ذر توڑ دیا تو ایک روزہ رکھنا آپ نے واجب ہوگا جو چیز خود ہی نفلی ہے اس کے ٹوٹنے کے اوپر وہ واجب کیسے ہوگی منت والی چیز تو واجب ہو سکتی ہے فرز والی چیز تو واجب ہو سکتی ہے نفلی چیز کیسے واجب ہوگی اس کے ثبوت میں بہاری مسلم نے حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام اکثر اکار جب اپنی بیویوں کے گھر تشریف لاتے فجر کی نماز اشراع پڑھ کے صورت بلند ہونے کے بعد تو پوچھتے ہیں ناشتے کیلئی کچھ ہے وہ کہتی ہیں آج کچھ نہیں ہے تو ہوں کہتے اچھی کہ آج ہم پر ہو جائے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ختم سیری سے لے کے یہ نہیں ہے کہ ہم کھا بیٹھے ہیں تو پھر تو روزہ نہیں ہوگا اور جب کوئی امات المومنین میں سے کہتا ہے کہ آج کچھتے کیلئی اویلیبل ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ چیز ہے ہمارے ہاں تو ویسے غروبی افتار کے بعد روزہ کننے کو بولا جاتا ہے افتار جو ہے نا آپ دن کے وقت بھی جب کننے وہ افتار ہی کلاتا ہے بریک فاسٹ انگریزی میں کہا جاتا ہے افتار بریک فاسٹ روزہ توڑنا تو یہ انگریزی کی بارے سے ایک تھوڑا ہو گیا کہ یہ توڑنا بن کیا ہے بریک فاسٹ تو روزہ نہیں آپ روزہ ہی توڑ رہے ہوتا ہے آپ کہ یہ بلڈ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں فاسٹنگ کے ساتھ ہوگا یہ بغیر فاسٹنگ کے ساتھ ہوگا تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس وقت روزہ توڑ بھی سکتے ہیں بلکہ نبیل اسلام نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ جب آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ نے بڑا روزہ توڑ رہا ہے اس کو آپ نے پریکنس کرتا ہے یعنی یہ مومنٹ اکرام جی جی اکرام ہے چھیک ہوگا ہے ہمیں کسی کو دعوت دیتے ہیں اگر روزہ سے ہیں تو کھانے کا احساس آپ کے لئے بلکہ جب آپ نے امراض کی بات کی مختلف امراض مختلف لوگ دمائیہ حاملہ خوادی ان کے لئے غذاب یہ بڑا مسئلہ کرتا ہے اس نے کیا دیکھیں یہ جو پریکنٹ عورتیں ہیں ان کے ساتھ تو ایک تکلیف جوڑی ہوئی ہے عبدالعوت ترمجین صاحب میں ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبیل اسلام نے حاملہ عورتوں کو اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزے اس میں تاخیر کرنے کی اجازت محمد فرما دیئے کہ وہ باد میں رکھ سکتی ہیں قرآن میں تو دو چیزیں آئی تھیں مسافر اور دوسرا بریس یہ اپنے روزوں کی گلتی باد میں پودی کر سکتے ہیں نبیل اسلام نے جو بریس کھانا اس کی ایکسٹینشن کر دیئے اور وہ ایکسٹینشن ایسے کی یہ اس مرض میں دودھ پلانے والی عورت کو بھی اور پریکنٹ عورت کو بھی داخل کر دی